بھائیوہ بس 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 کچھ آوازیں لگا رہے ہیں سمجھ بھی نہیں آ رہا کیا آوازیں لگا رہے ہیں بیرال خوادیر ازاد اسلام علیکم میں ہوں تابش آشبی آپ دیکھ رہے ہیں آرنا منع ہے پریزینٹ بائی آئیڈیاز بائی گولاحمد این سنسل رکیٹ میں بات ہوگی آج میچ تھا انگلینڈ ورسز نیدھرلینڈز مگر اس سے پہلے اپنے پینل کا اندرڈکشن میرے ساتھ موجود ہے دی گریٹ لیفٹ آمان محمد آمین با 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 ہاری آوازیں آمیر آمیر کی دو شرارتی لڑکے بابر بابر بی جی خرے ان کے ساتھ موجود ہے دی گریٹ آلڈ آمین ریماز وصی اور ان دونوں کے ساتھ موجود ہیں تاہینسمن دی لیجنڈری اپنے کام کے مائر بہش حشبید بس بس ہو گیا 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 بس 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 ہم تینوں پہ شفقت کا سایا جناب عبد الرزا رزا بھائی آپ سے سٹارٹ کروں گا انگلینڈ سے اب ہمارے کھیلنے کی باری ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہماری باری آتی تو سارے سٹرونگ ہو جاتے ہیں آج انگلینڈ نے 339 کا سکور کھڑا کیا بن سٹوکز بھی فارم میں آ چکے ہیں یہ کیا ہے دیکھے اگر آج ہی کرکر دیکھی جائے تو انڈیا انگلینڈ اپنے پوٹینشل پر نہیں کھیلا ہاں بچہ آج بھی نہیں کھیلا ہاں کیونکہ وہ سٹرگل کر رہے تھے بن سٹوکز اس کی پر فارمر جو تھی بڑے اچھی رہی ہے اگر یہ ہے اگر یہ آؤٹ ہو جاتا تو یہ ان کو بڑا مشکل تاف ٹائم دینا تھا نیترلینڈ نے پھر بھی مہارے پاس ہوپ ہے پر تاس بڑا کروشل ہوگا پاکستان کے لیے تاس جیت کے پہلے بیٹنگ کرنا بڑا ضروری ہوگا تاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنا ضروری ہوگا اماد آج انگلینڈ نے 339 سکور کی آل دو نیتھلینڈ کے اگینس کی ہے مگر نیترلینڈ اچھا پر فارم کرتی ہے یہ آؤٹ ڈا ٹورنمنٹ کا انگلینڈ کی آج کی پر فارمنس پاکستان کے لیے کوئی میجر خطرہ ہے نہیں اس طرح نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی سٹرگل کر رہے ہیں ایک یا دو پلیئرز ہیں ملان نے کی اور بن سٹوکز نے کی ہے بٹلر بھی سٹرگل کر رہے ہیں جو وائٹ بال کے دنیا کے بہترین پلیئر ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے اتنی کچھ تھریٹ ہے فیلحال لیکن انگلینڈ ٹیم اوویسی بات ہے بہت تگریٹیم ہے آپ کو لائٹ تو لینا نہیں ہونے اچھے نیتھلینڈ کی پرفارمنس آج ایسا تھا 179 پر آل اوٹ ہو گئے تو زاروی بات ہے میچ میں کوئی زیادہ ہے نہیں ذکر کرنے کو ایمال آپ سے پوچھوں گا کل ایک بڑا میچ ہے تقریبا پاکستان ہمارا ہی میچ ہے سی لنگا ورسز نیوزلینڈ آپ سے پوچھنا چاہوں گا اگر آپ سی لنگا کے کپتان ہوتے اور آپ کے پاس یہ بچھی کچھی ٹیم ہوتی تو آپ کیا سٹریٹیجی بنایا یار جب آل اوٹ ہوتا ہے تو پھر آپ تو ویسی فیلس کرکٹ کھیلتے ہیں پھر تو آپ پڑھ جاتے ہیں جو آپ ایکسپریس کرتے ہیں پریشر کم ہو جاتا ہے یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ٹورنمنٹ سے باہر نہ ہو جائیں سمی فائنل نہ آ جائیں لیکن ابھی سری لنگا کے پاس جو ہے nothing to lose ہے اب ہر بند ہے کیونکہ وہ اب فائٹ کر رہے ہیں اپنی پلیس کے لئے ایک تو چیمپین ٹروفی دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے بورڈ ان کی پوری مینجمنٹ کو سیک کر دیا گیا یہ جو لاسٹ ٹیجیز ہیں ہر پلیئر چاہے گا کہ وہ پرفارم کرے اس ٹائم مجھے لگتا ہے سری لنکا زیادہ ڈینجرس ہے نیوزی لینڈ پر زیادہ پریشر ہوگا کیونکہ ان کے لئے ہے کہ وہ آگے جا سکتے ہیں اور تین میچز ہار کے بھی آ رہی ہے نیوزی لینڈ آپ سے پوچھوں گا جنابِ رزاق کہ انگلینڈ بنگلہ دیش اور سری لنکا انگلینڈ بنگلہ دیش اور سری لنکا میں سے کون سی ٹیم ایسی ہے جو چیمپین ٹروفی نہیں کھیلے گی بڑا مشکل ہے ابھی کرنا میں کس سے پوچھوں یہ جنابِ رزاق کیا ہوگا میں پوچھا آپ کہتے ہیں میں سوال بات میں نے سننے نہیں جنابِ رزاق جنابِ رزاق میں کاس نہیں لیا لیکن انہوں نے سوال بھی نہیں سنا ہاں سوال نہیں سنا میں نے حضورِ والا سوال یہ تھا کہ بنگلہ دیش انگلینڈ اور سری لنکا یہ تینوں ٹیمیں ٹاپ بوٹم میں ہیں اس وقت ان میں سے کون سی ٹیم چیمپین ٹروفی کتا ہی نہیں کھیلے گی جو مجھے لگ رہا ہے نا بنگلہ دیش کے چانسز ہیں نہ کھیلنے کے ہاں نہ کھیلنے کے اچھا ہاری بھی لگ رہی ہے بنگلہ دیش میچز میں تو ہار رہے ہیں مگر اٹیٹیوڈ وائز بھی بڑی ہاری بھی ٹیم لگ رہی ہے کیوں سارا ان کا جو کسہور ہے نا یہ جو کیپٹنسی ہوتی ہے نا یہ ٹیم کو اٹھاتی ہے اور گراتی بھی ٹھیک اور تاکبول حسن نے وہی کوشش کی جسنا پاکستان نہیں کرتے ہیں اور کچھ ایسے پلیئر نہیں ہونا چاہتے ٹیم میں ان کو اب لے کے آئیں اور آپ نے کہا جی ہم نے سینئر چاہیے سینئر تب تک ہوتا ہے جب پرفارمنس دے رہے ہیں ٹھیک بات ہے ہم نے ایشاکا میں بھی دیکھا ہے ایک کیپر ہے ان کے اور مشفیق الرحیم ٹھیک ہے جی وہ اتنا اچھا پرفارمن نہیں کر رہے ان کی جگہ کوئی ینگ سر ہوتا تو ان کو بوسٹ بھی کرتا ہو ستا ہے کہ وہ سٹار بن جاتا یہاں ٹھیک ہے تو یہ جو چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں نا آپ کو ٹیم کو لے کے بیٹھ جاتا چھوٹی چھوٹی چیزیں احمد آپ سے پوچھوں گا کہ مشفیق الرحیم ان کے ثابت کپتان بھی ہیں ایکسپریئنس پلئیر بھی ہیں اور نو ڈاوٹ پرفارمنس بھی کافھی نہیں ہیں کیا وہ اس ٹیم پر لگج ہیں بنگلہ دیش کی ٹیم پر؟ I don't think so سنٹارٹنگ میں اہم پرفارم کھی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم بیپل کھیل کے آئے ہیں ہم نے کوئی ایسا کیپر بیٹسمن دیکھا ہی نہیں بلد بول رہے ہیں دیکھیں آرم نے یہ نہیں کہا ہر پلیئر کی اپنی سوچ ہوتی ہے جب آپ نے ڈھوننا ہوتا ہے نا تو مل جاتا ہے مل جاتا ہے جب آپ نہیں دھوننا تو مل جاتا ہے نیتا ہے نیتا ہے نیتا ہے نیتا ہے ٹھیک ہے وقت آ چکا ہے آسک ایچ ایم ایچ کا دنیا بر سے لوگوں نے ہمیں ٹوئیٹس کی ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ٹوئیٹ آج پہلے آڈینس کریں گے آج پہلے آڈینس کریں گے بھرپور لوگ آئے وے ان سے بات کروں گا ان کے مو لگتے ٹھیک ہے کون ہے پہلا سوال لیے بیٹھا ہے اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا عبیرہ بطول عبیرہ کیا کرتی ہے میں بی ایسی ایس کر رہی ہوں بی ایسی ایس کر رہی ہوں ان سے سوال پوچھیں گی میرا سر میرا کوشن سر آمیر سے ہے کہ جب آپ پاکستان کرکٹ ٹیم میں تھے تو آپ کی ہی روٹین کیا تھی اور شادی کے بعد آپ کی ہی روٹین ختم ہو گئے یا آپ کی بالکنے کم کیوں ہو گئے نہیں نہیں میرے دوہزار پندرہ میں جب میں نے دوبارہ کمبیک کیا میرے بال تب سے ہی چھوٹے ہیں شادی سے پہلے ہی چھوٹے ہو گئے تھے میرے بال بڑے بال جو ہے سنبھالنا مشکل ہے شادی کے بعد ایسے بھی لوگ چھوٹے کر لیتے ہیں تاکہ پکڑ میں نائے ہاں پکڑ میں نائے ہاں میرے بھی یاد آتے ہیں کبھی بڑے بال دوبارہ دیکھیں گے لیکن سنبھالنا بہت مشکل ہے لوگ بہت کہتے ہیں کہ رکھے دوبارہ لیکن ایک ٹائم ہوتا ہے نا بس ٹھیک ہے رضا بھے آپ نے کبھی بڑے بال رکھے ہیں جی جی رکھے ہوئے تھے اچھا 2004 میں بولنگ کرتے ہوئے وہ بال میری آنکھ میں لگا ہے شرط ہểu موسیقا موسیقا ہے رضا بہت ب Angry Prophet دو ٹھیک ہے ft ٹھیک ہے کبھی پھوپ اسلام علیکم سیر کیا نام ہے آپ کا صحیب صحیب سیر آپ کیا پوچھیں گے میں پورے پینلز ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آئی سی سی کو خواتین کے قوت فیصلہ پر کب یقین آئے گا انہیں کب آئی سی سی ایلیٹ پینل میں امپائر کے طور پر لیا جائے گا بہت چھا سوال ہے بھائی بہت چھا سوال ہے میں اس کے ذہب دیکھا آپ سے پوچھوں گا میں آپ سے پوچھوں گا آپ خواتین پر تنخید کرتے رہے رسالوں میں آیا ہے میری بات سنیں اب میں حقیقت بتا دوں ہم رینڈم لی ازر بیٹھے ہوئے ساتھ ہم انہی پتھر رکارڈنگ ہو رہی ہے اب نیتہ ڈال سے میرا بہت مزاق ہے وہ پڑانا میں جانتا ہوں سے اب اس سے میں نارمل باتیں کر رہا ہوں جیسے نہیں کہ تم اس طرح یہ بنتے جا رہے ہو انہوں نے وہ پلے کر دیا یہ ہوا ہے بھائی یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں آن میں خود ہی بتا دیا نہیں نہیں میں کو بتا رہا ہوں گے لیکن ٹھیک میں میں بیک گراؤنڈ بتا اماد سے پوچھو اماد میں ان کا جواب دیتا ہوں ایسی سی نے وومنز کی جو کرکٹ ٹیم ہے نا جب وومنز کا ورلڈ کپ ہوتا ہے تو موسٹلی کوشش کرتے ہیں وومنز ہوتی ہیں وومنز ہوتی ہیں امپائر ہاں وہ تو ہوتی ہے اس میں اور جو من ہیں نا وہ من کے حد تک رسلتے ہیں امپائر میں کیوں یہ بھید بھائی لڑکوں کے محش میں خواتین امپائر کیوں نہیں ہو سکتی ہے اس میں لڑک کے تمیز سے بھی کھڑے رہیں گے نہیں نہیں اس میں اچھا نہیں ابھی جب میں لیجنڈ لیگز کیل کر ہوں ابھی کتر میں جو ہو رہی تھی اس میں وومنز ہی تھی امپائر اچھا تھی اب ایسی سی اس طرف آ رہا ہے رزاق بھائی اگر آپ کے زمانے میں خاتون امپائر ہوتی تو آپ کی اپیل کیسے ہوتی کیسے ہوتی یا ایسے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ایک جوب کا ہے اور دوسرا شادی کا یہ تو اگر خواتین ہوتی تو ساعت ہے کہ پروپوزل بندہ دے رہتا پوری ٹیم کرکٹ کھیل لہی ہے وہ رشتہ پکتا گیا بھائی آپ کے اس پروگرام میں شادی کے لئے کوئی سوال ہے کوئی مجھے بتائیں یہ بات ہے لیکن ہر روز یہ ہوتا ہے سوال بھائی آپ سے زیادہ لوگ پوچھتے کیونکہ آپ میں ایک بڑا بھائی بڑا چچا نظر آتا ہے وہ بہتتے ہیں ساہے ان کو پتا ہو اگلا کون ہے بھائی کون ہے کون مائکی ہے اسلام علیکم سر اسلام علیکم اسلام محمد سلطان سلطان بھائی کیا کرتے ہیں میں سر بی ایس انگلیش کر رہا ہوں سوال اسلام علیکم عماز سر سر میرا کوئیسٹن یہ ہے کہ آج کل یہ بہت سوال اٹھا ہے کہ ہم بابر آزم کی کپتانی سے سیٹسفرڈ نہیں ہیں تو جب وہ کراچی کے میں کپتانی کر رہے تھے تو تب بھی ایسی بلنڈر کرتے تھے اور کس نے پوچھا ہے آپ نے اماز سے اماز سے تو آپ دو صحیح والا احتیاط سے احتیاط سے دیکھیں کیپٹنسی کیپٹنسی ایک آرٹ ہے کیسے بولنگ بیٹنگ فیلنگ یہ بھی ایک سکل ہے اور یہ بچپن سے آپ گروہ ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا بابر نے بہت بری کی میں یہ بھی نہیں کہوں گا بابر نے بہت اچھی کی تو نارمل تھی لیکن کیپٹن اور لیڈر میں فرق ہوتا ہے لیڈر وہ ڈیسیجن لے سکتا ہے جو نارمل جو کیپٹن ہوتے ہیں جو کیپٹن کیپٹن نہیں رہتے لیکن لیڈر ایسے سرفراستہ لیڈر یا عمران خان صاحب تھے یونس بھائی تھے انڈی بھائی تھے اس میں ایک تھوڑا سا فرق ہے بہی نائس اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام دوست عبد الرحمن عبد الرحمن آپ کیا کرتے ہیں بی ایس انگلیش بہا بیلکل سمیرا قویسٹن سر آمیر سے آیا ہے کہ وہ فاسٹ بولر ہے اور انہوں نے کبھی زندگی میں اپنے کیریر میں ٹرائے کیا کہ شوے بکتر کر کار توڑ سکیں گے فاسٹ بولنگ میں وہ 168 پائنٹ سمتھنگ ہے انکار کار 160 ایسا کی ہمت کیا آپ نے ایت 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 میں نے 154 پر کیوئے 厚 فاسٹ بولنگ میںкі computation 154 رضا بھائی آپ کو اپنا فاسٹ بول یاد ہے 149 149 مہاری بھی اپنے برhoe شارج وغیرہ میں نئن نئنیں انگلڈ میں انگلڈ میں مہاری ہا بھائی اسلام علیکم اسلام علیکم سر میرا پورے پینل سے کوششن ہے اپنے ملک اور باہر کے ملک میں کھیلنے میں کیا فرک ہے آپ کے مطابق... آپ کیا فرک ہونا چطور پو GI Xi ہمارا زیادہ در انگلینڈ میں کھیلنے کا دفرنس یہ ہے کہ ان کی جو فیسلیٹیز ہیں نا there is no match ہم فیسلیٹیز کے لحاظ سے بہت پیچھے ہیں اگر ہماری فیسلیٹیز گراؤنڈز اچھے ہو جائیں گراؤنڈز ہیں لیکن ان کے اگر ہمارے ڈومیسٹی کے جا کے ڈریسنگ رومز دیکھ لیں بیٹھنے کی چگہ نہیں ہے ان کا یہ ہے کہ ان کے گراؤنڈز کی ایک تو آؤٹ فیلڈز آپ دیکھیں پھر ان کا جو پلیئرز کو ڈیل کرنے کا طریقہ جیسے ہم اوورسیز جاتے ہیں وہ بہت آگے ہیں اگر لیئر کو فیسلیٹیٹ کرنا آجائے نا تو ہم بھی اس چیز کو ٹیلنٹ کی کوئی کم بھی نہیں ہے ٹیلنٹ ہم میں سب سے زیادہ ہے رضاق بھائی آپ کیونکہ پاکستان میں بھی کھیلی انٹرنیشنل کرکٹ اور بھار بھی کھیلی آپ کو ڈیفرنس زیادہ پتا ہو گئے لڑکوں سے آپ بتائیں دیکھیں میڈیا میں یہ سب سے جو سیٹ بیک ہوتا ہے نا فوڈ کا ہوتا ہے کھانے کا وہاں پہ کھانا ہماری مرضی کا نہیں ہوتا ہے ٹیسٹی بھی نہیں ہوتا ہیلتی بھی نہیں ہوتا اور وہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے تو سکیورٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بندانہ سٹک ہو جاتے ہیں یہ انڈیا کی بات کریں انڈیا کی بات کریں اور وہاں پہ آپ اس لئے کرکٹ زیادہ جوائی نہیں کرتے گا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے اگر آپ کہیں گھوم رہے جا رہا ہے کہیں کوئی فریڈم ہونا جیسے انگلینڈ مہرہ کے باتے ہیں انگلینڈ میں تو ہوں اسٹریلیا ساؤت افریقہ دیکھنے کو ملے چیزیں دیکھنے کو ملے چیزیں دیکھنے میں ایک تو فوڈ کوالٹری بڑی اچھی ہوتی ہے اور آپ پہ بھی مرضی سے کہیں بھی جا سکتے ہیں انڈیا میں نہیں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایمال ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اگلا کو آنے پر اسکالیکم چوئی صاحب اسلام جناب کیا نام ہے آپ حجی معمد بگا بگا تھا بگا حجی صاحب سوال پوچھیں گے یا ہمارا جھگڑا حل کرائے ہیں میرا رضاق بھائی سے اسلام علیکم رضاق بھائی کا میں بہت بڑا فائن ہوں لو ترا سے ہوں مرا سوال یہ ہے کہ رضاق بھائی جیسے فخر زمان بھائی کھیل رہے ہیں دو میچوں میں کھلائے ہیں ایسے ہماری ٹیم کیوں نہیں کھیلتی باہر جا کے باقی تو بہت لڑکے کھیلتے ہیں اور باقیوں کو بھی موقع دیں یہ کہاں ڈرتی ہیں کیا مسئلہ ہیں ان کو کیا مسئلہ ہے انہیں بتائیں بھئے مسئلہ ہے مسئلہ ہے سیدھی بات یہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں ایرر ہے ہماری سوچ میں مسئلہ ہیں کافی نیت نیت ایک بات اور نیت یہ چیزیں پلیئر کو بلکل ڈیمرولیز کر دیتی ہیں انڈر پریشر لے آتی ہے کیونکہ پلیئر کو جب ڈر ختم ہوگا کہ میں دروپ نہ ہو جاؤں میں ٹیم سے نکالا نہ جاؤں یہ انسلٹ ہوتی ہے ہر پلیئر کی اور جنس پلیئر کو یہ پتہ چل جائے کہ میں ٹیم بھی حصہ رہا ہوں ٹیم کی ضرورت ہوں میں تو یہ کونسٹرنس جب آتا ہے تو کھلا کھیلتے ہیں پلیئر تو یہ پاکستان کو یہ سسٹم چیننگ کرنا پڑے گا صحیح بات تب ہی جا کے سارے پلیئر فخر زمان طرح کھیلیں گے فخر زمان کو کیا پتہ نہیں ہے کہ وہ پی سی بی کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا وہ کیسے چھکے ہیں کہ ان میں ٹیلنٹ جو تھا پوٹینشل وہ سیڈو سے ہی ایسے ہیں وہ کھلا کھیلتے ہیں انہوں نے آپ کو یاد ہوگا پی ایس ایل میں مارے فاسٹ بولر کو چار پانچ چھکے ایک آور میں مار دی تو وہ اس طرح کا پلیئر ہے وہ مانتا ہے فریڈم جب تک وہ فریڈم نہیں ملے گا جب تک وہ تلوار لٹکتی رہے گی کیونکہ میں نے کے پی سے ایک سال میں نے کوچنگ کی ہے جب وہ اس کو فری ہینڈ دے دیں گے تو ہوتا ایسے کہ آپ کی ٹیم جب بنتی ہے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیم کی بینیفٹ کے لیے کون کس جگہ ہوگا ہم جب فخر کو کہتے ہیں ہمیشہ کہ فخر کھیلے کھیلے کیونکہ ہماری ٹیم کے جو ٹاپ فور ٹاپ فائی وہ ایک طرح کے کھیلتے ہیں تو فخر جب ان میں فٹن ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی ایزی ہو جائے تھا فخر بھی رنز اچھے کرتا ہے اگلا کون ہے میاں اسلام علیکم والیکم سلام چھے نام ہے آپ کا میرا کوستہ نمات بھائی سے ہے جیسے کہ وہ ایک ورلڈ کلاس سپینر ہیں اور ان پچیز کے پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ سپینرز رومیلیٹ کر رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی ٹیم سے ہوں تو ہمارے سپینر اس پوٹینشل کے ہمیں ابھی تک نظر نہیں آ رہے تو آپ کا ان کے لیے کوئی مشورہ یا کوئی ایسی کیا رہے یہ پرفورمنس کی ہوئی ہے لیکن ابھی جو ریسنٹ پرفورمنس ہے وہ اچھی نہیں ہے اور جب کسی کی پرفورمنس اچھی نہ ہو اگر آپ ان کو بیٹ ڈیلیوریز دیں گے تو وہ چانس نہیں لیں گے وہ آرام سے بیٹ ڈیلیوریز کا ویٹ کریں گے تو یہ پرابلم ہے میں یہ نہیں کہتا کہ نواز شہداب یا اسامہ ان کی بہت سرویسز ہیں پاکستان کے لیے لیکن سم ٹائم جب نہیں ہو رہا تھا تو آپ کے پاس عبرار بیٹھا ہے تو آپ اسے ٹرائے کر سکتے ہیں بھگو ٹھیک بھار اگلا اسلام علیکم بھائیس اسلام علیکم اسلام میرے نام عمر علی ہے عمر علی اچھا میرا پورے پینل سے یہ کوئیسٹن ہے کہ جس طرح ایک سٹوڈنٹ پڑھتا ہے یونیورسٹی میں ہے اور ایڈ دی ٹائم آف پاس اوٹ وہ جو ہوتا ہے اس کے لیے ڈیفیکلڈ ہوتا ہے کہ اپنے سٹوڈنٹس کو اپنے فیلوز کو چھوڑنا تو کیا پلیئرز بھی ایڈ دی ٹائم آف ریکوائرمنٹ ان کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں پلیئرز کی آپ سے پوچھوں گا جب ریٹائرمنٹ لے رہے تھے تو کیا کوئی آپ کو یوں رخصت کرنے باہر جا رہا تھا رو رہے تھے لوگ کیا ہو رہا تھا دیکھیں ایسی بات نہیں ہوتی ہمارے بڑے بڑے جتنے لیجنڈ پلیئر گزرے ہیں کوئی ان کا ارسیپشن اچھا نہیں ہوا جب ان نے کرکٹ چھوڑی ہے صحیح بات ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ چپ کر کے گھر بیٹھ جاؤ کیونکہ آپ ایکسپیکٹ نہ کرو کہ کرکٹ بورٹ آپ کیسے کرے گا ہم نے بھی ایسی کیا وسیم اکرم اتنے بڑے لیجنڈری پلیئر تھے جب انہوں نے کرکٹ چھوڑی وہ کہاں یونس چھوڑی تو ان کو ایک چائے کی کپ تک نہیں دیا کہ جب آپ کوئی چائے پی لیں کرکٹ چھوڑ رہے ہیں پانی پیئیں بیٹھ جائیں آنس لیں مام الحق صاحب کے ساتھ ہوا تھا کیونکہ وہ اس وقت کیپٹن تھے تو انہوں نے خود ہی جو مینجمیٹ میں سوچ لیا کہ آپ کو بیٹھ کے انڈر آپ کو واق کروائیں گے تو وہ پاکستان میں سسٹم نہیں ہے لیکن مزبہ علاق اور یونس خان کا ریٹائرم وہ بھی اچھا میرے میں کھل رہا تھا اس وقت سسٹم چینج ہو چکا ہوا تھا کچھ بورڈ کے لوگ چینج ہوئے تھے جب آپ کی ریپورٹیشن اچھی بورڈ کے ساتھ بانڈنگ ہوتی ہے اس رنگی چیزیں یاد آجاتی ہیں بورڈے ہے جو کےک رکھ لیں تو یہ چیزیں پھر یاد آجاتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم بھائی والیکم سلام سر کیا نام ہے سر میرا نام ادنان ہے اچھا ادنان جی سر اچھا سر میں ہاں بھائی کیا کہنا چاہو گے سر میں محمد عمر کا بہت بڑا فین ہوں میں ان کے لئے کچھ لینے کہنا چاہوں گا کچھ لینے کہنا چاہوں گے کہنا چاہوں گے سر اگر آپ کی دنیا میں ہزاروں فین ہے تو میں ان میں سے ایک ہوں اگر دنیا میں آپ کا ایک فین ہے تو وہ میں ہی ہوں اگر دنیا میں آپ کا کوئی فین نہیں ہے تو سمجھے میں مر چکا ہوں جپی ڈال لے جپی ڈال لے جپی ڈال لے جپی ڈال لے جپی بنتی ہے اگر یہ ایک دو لفظ اور بولتے ہیں رونا شروع کر دینا ہے میری دلی خواہش ہے سر میں آپ سے گلے ملنا چاہتا ہوں گلے پڑے ہو ملوا دو ان دونوں بچڑے ہوئے بھائی بچڑے ہوئے کرو نرجم آجو 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 دو جسام ایک جان ہوگئے دونوں بہو 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 بھائی کوئی ہے جب میں سے گلے لگا لے بہو بتاؤو بہو والد اسلام جہاں آم ہے بھائی فیاس فروک فیاس بھائی کیا کرتے ہیں ٹاؤن پلیننگ ٹاؤن پلیننگ بہو ان کی بھی کرو کوئی سہی والی اچھا آجو مرا آپ سب پینل سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آج آج مومبر ہے ورلڈ ٹاؤن پلیننگ ڈے اچھا موٹ اس پہ سب ملکے کہیں گے کہ ہپی ورلڈ ٹاؤن پلیننگ ڈے ٹاؤن پلیننگ ڈے ٹاؤن پلیننگ ڈے ٹاؤن پلیننگ ڈے یہ ہوتا یہ ہے میں آپ کو بتا دوں آپ کو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو بتانی لگ رہا ہے کہ اس کا یہ کیا ہے اچھا مجھے باؤتا ہو بھائی یہ کونسر ٹاؤن ہے جو آپ پلان کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں تو کوئی ٹاؤن پلان ہوا وہاں نظر نہیں ہا رہا بکھرا ہوا ہے لوڈ دہریہ ٹاؤن دیکھیں نا زہر یہ ٹاؤن جانے کی تذکر ہے چلو میں کہہ دوں گا میں آپ کو بریک میں آپ کو کہتا ہوں پرے میں خواتین و حضرات وقت ہوئے چھوڑے سے بریک کر لیجئے واپس آئی آرنا منا ہے کہیں نہیں جائے لیلیل جیب ویلکم بیکٹو آرنا منا ہے پرزیر با ایڈیاز بائی گولا احمد اور سن سلک میرے ساتھ موجود تین ٹرکیٹیرز اور ان کے ساتھ موجود تین خوبصورت آردینس میمبر السلام علیکم علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا راہا امران راہا امران کیا کرتی ہیں آپ بی ایس انگلیش بی ایس انگلیش طو اماز کے ساتھ ہی کیوں بی ایس انہی ایمان کیسا ایمان بی ایمان بی ایس ان السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام اب جان جان کام احمد پرانچ موشتبہ آپ رزاک بھائی کے پینل میں ہیں مل بی راہیں ایک دوسرے کے ساتھ آپ دو واہ بی ایس موشتبہ آپ کم جان کرتے ہیں میں بینکر ہوں از بانچ مینجر اسلام علیکم اب جان آرنا مہ بسمان اسیر بسمان اسیر آپ کیا کرتی ہے بی ایس انگلیش کر رہی ہوں بی ایس انگلیش کر رہی ہوں وقت آ چکے ہم کھیلیں گے ہم ایچ کب پہلا راؤنڈ 360 ڈگریز اس میں ایسٹی میٹڈ آنسر دینے سب سے قریب ہوگا وہ جیت جائے گا کوئی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے پہلا سوال فخر زمان ون دیک رکیٹ میں کتنے رنز بنا چکے ہیں فخر زمان ون دیک رکیٹ میں کتنے رنز بنا چکے ہیں آج آمیر سے سٹارٹ گئے تین آزار چین آزار رزاق بھائی تارڈ بھائی بھائی جنہاں زور سے بات پھر سکتے ہیں بھائی جنہاں چھار تر چلا جاتا ہے 3 سے 4 کے دوران 3 سے 4 کے دوران 3400 3400 ہاں بھائی جن 3126 یا تو میرے پیچھے کیوں پڑا میں انہوں نے بتایا ایکزیکٹ میں نے وہی بولا 3126 3400 3000 دکھاؤ بیٹا 3491 نزاق بار آج اپنا بینکر ساتھ لے کر گھوم رہے نزاق بار اگلا سوا دنیا کی سب سے لمبے پہری جہاز کی لمبائی کتنے میٹر ہے یعنی کی سی ویسل ہے دنیا کی سب سے بڑے سی ویسل کی لمبائی ہاں بھائی لمبائی کی بات ہے آپ سے شرار کریں گے اماد بھائی کلومیٹر نہیں میٹر میٹر لکھا ہے کلومیٹر میں روڈیوں ہوتی ہیں رزاق بھائی آج اماد بھائی چلو 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 500 500 میٹر 500 میٹر 450 450 میٹر 650 650 650 میٹر صحیح جواب 458 میٹر رزاق بھائی یہ بینکٹر پان لے گے بھائی بھائی جن جس طرح آپ تالیاں بجا رہا ہے وہ خود یقین نہیں آرہا کہ آپ نے سکھا رہا ہے مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے پندے پہ جو بریک میں جو کلوز ہو رہا تھا نا مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے نہیں نہیں یہ بھائی جن ایسا نہیں یہ میں نہیں جانتا اگلا راؤن اس راؤن کا نام ہے چار آپشنز آئیں گے تین سوال ہوں گے بزر دبا کے جواب دینا ہے جلت جواب پہ منس کہیں دکھو بیڈا پہلا سوال آئی ایم ایف کا ہیڈکوارٹرز کہاں واقع ہے آئی ایم ایف کا ہیڈکوارٹر کہاں واقع ہے بجا دیا بجا دیا بینٹر میں جنیوہ میں جنیوہ میں کوئی چیلنج کر رہا ہے لڑ گرڑ کی کوئی چیلنج آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہیڈکوارٹرز چاہیے ہیں 5 4 3 2 1 دکھاؤ واشنگجن غلط جواب مائنس کہیں مائنس لہنے چاہیے بہت دیا بہت دیا بتا دیا اگلا سوال رقبے کے لیاس سے کون سا بری آزم سب سے چھوٹا ہے کوئی پتائے گا نہیں بیٹا یہ لوگ کھیل رہے ہیں جلدی سے شاہ بش کون سا سب سے چھوٹا ہے یورپ یورپ آپ نے سب سے چھوٹا ہے آپ کوئی چیلنج کریں گے چیلنج کریں گے کوئی چیلنج 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 اسٹریلی بھی ہو سکتا ہے آپ اوسترلیا اوسترلیا نام آگیا ہے ٹھیک ہے پاس در جواب ہے آستریلیا بھی کا مجھے من اجب دو سابتا ہے دو خلالے ڈاکڑ Filho پر آگیا ہے اگلا سوال یہ کیا ہے کھای پہچانو ایک اس کے بیدی یہ خریگت کے پاس نہیں ہے خریگتر کرکٹر ہندے چکا ہوں کرکٹر ہے کرکٹر ہیں جنوین کرکٹر ہے ایک اور ہند دے رہا ہوں بزرز پر انگلیاں ٹائٹ ہو جائے پاکستانی کرکٹر ہے اور ہند دے رہا ہوں سب ریڈی ہو جائے کرچی سٹال لوگ ہے ایک اور ہند دے رہا ہوں سب تیار ہو جائے آپ تینوں نے ان کے ساتھ میں کھیلا کیا آپ تین انہیں ان کے ساتھ نہیں کھیلا نہیں کھیلا بابر آزو آہ 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 فواد آلم فواد آلم فواد آلم کوئی چیلنج کر رہا ہے میں نے کھیلا ہوئے فواد آپ نے کھیلا ہوئے آپ نے بھی کھیلا ہوئے ایک اور پر ہند دیرہاں پھر بزروں پر ہنگلیاں سب کی اور یہ بڑی ہند دیرہاں اس واقعہ میں ایک دنیا کا بہت بڑا بولر پٹنے والا ہے اس واقعہ میں ہاں اس واقعہ میں بہت بڑا بولر پٹنے والا ہے تکریبا ڈینس لیلی پٹنے والے ڈینڈونوال مہ نہیں ڈینڈھانوال ہم نہیں دے رہاں ڈینڈا 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 لے لی اور ڈیننس لڑی اور سہید انور کا زمانہ پہلے اس کا ہاتھ تھا دیکھیں نا خیلو بھائٹ جی خیلو آپ کے مینے سابٹھیں گے مینے سر پہلے گے منس ٹھین میں نا ریزی بھائٹ غلط ہے جیب اس کا مو ہی در ہے آپ شک نہیں کر سکتے اس کا مو ہی در ہے نا یہ گیل پہلے ہی ہے میں نے پچاند لیا ہے نا میں نے پچاند لیا ہے آپ نے پچاند لیا ہے بکل ٹھیک ہے مجھے مجھے شین وان شین وان شین وان مجھے 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 اماد ایک تو میں ہوں ایک آپ میں بتاؤں میں نے دبایا مجھے 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 بس کرو مجھے 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 امین بہمد جگم هذا صرف uh کہ اب پہلے بولے ساگلے ایسا غلط لکھا ہے اس کا نام ہے اس کا نام ہے بھئی اس میں تین نمبر لکھے ہوئے آئیں گے ایک نمبر سلٹ کرنا ہے آپ نے اور اس کے بعد اس کے پیچھے کچھ چھوپی بھی ہے آپ نے وہ اچھا یہ پارٹسپنٹس کریں گے آپ نمبر سلٹ کریں گے اس کے پیچھے کھٹا سب سے پہلے رزاق بھائی ون دکھاؤ میٹا پن کے پیچھے اس باری پاکستانی سٹیزی کے ساتھ چاہیے کسی بیدی پشاور، ہیڈراباد، اسلامباد، قصور، کمالیہ، ہیڈراباد، کراٹی، سکر، روڈی، ملتان، پشاور بس، رحیم یارکان نو بتائیں آپ نو بتائیں آپ نبذہ پوائنٹ بچ جاگری اور اگر آمین، بچ امین، ایک تری 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 بتانا اپنا دکائم دخلی اس کو میں نے اس راؤنڈ سے پہلے میں نے بولا جاکتی رہنا یا بی بی سوری ہے کوئی بار بہت شکر ہے احمد آپ کے لئے دو نمبر بچے نمبر 2 خوڑے بچے نمبر 2 نمبر 2 پاکستان، انڈیا، سری لانکا، بنگلہ دے، ساؤتھ افریقا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا پوائنٹسٹیویل بول گئی پوری لڑکی زمباب پہ اور نیڈللہ نمبر 2 second ڈاللہ 20 second ڈاللہ کتنے بٹا؟ 8 8 بٹا ہے وہ 0 بٹا ہے 80 پوائنٹس تو بھائی جان 80 اسی نو بتایا نا بچے لڑکی نے نو آٹھ بٹا ہے اسی، نوے، پیس very good ڈیتوور کا ایک سوال رہ گیا ہے اس کے میں پچاس پوائنٹس کر رہا ہوں ٹھیک ہے بزر دوا کے جواب دینا میں نے دوا دیا پچھتا ہونے، کچھ نہیں ہوگی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں دکھاؤ پوئی ڈیتوور کا سوال بہات کس ملکی کرنسی ہے؟ بہات؟ ٹائلینڈ رہا ہوں، ٹائلینڈ کوئی چائلنج کر رہا ہے پچاس پوائنٹس کا سوال یایس، مجھے بتایا بینجر کو یہ تو پتا ہو یا چا اور آپ ٹینوں کو ٹائلینڈی کرنسی تو پتہ ہی ہو بھی ہم نے بول دی ہے جواب دیکھیں گے بھائی آپ ریک کے بعد جب تر ہم ٹائلینڈ دیکھیں گے ہائیے واپس شکریہ بیان ہماری راڈالنال ڈیر پرادیاں بھی راڈالنال مجھے مجھے راڈالنال رضاق بھائی نے جواب دیا کہ بہت کس ملکی کرنسی ہے آپ نے کہا ڈائیلنٹ افکورس آپ اگل راڈالنٹ دکھائیے بھائی ڈائیلنٹ ہے رضا پہ تھائیلنٹ ہاں گیا ہے؟ ڈیڈی اکیلے گئے؟ آہam ڈی اکیلے ابھی وہ پروگرام تھا کر کے آئے تھے پروگرام اچھا رہا ہیکٹک تھا ہیکٹک تھا مگر ظاہری باتے ہیکٹک تو ہوگا مگر ایدی اینڈا دے سب ہیپی رہا بہت ہی رہا پر کافی دیر کے بعد سمندر میں آنا جانا ہوا کافی دیر کے بعد رضاق بھائی وقت آ چکے کہ آج کا ونر تلاش کریں کون ہے آج کا ونر دکھائیے بھائی رضاق بھائی رضاق بھائی رضاق بھائی رضاق بھائی مان ففٹی ہونا سی یہی بڑی مشکل سے ہوا ہے کل مائنس سیونٹی سکور تھا آپ کا امپروومنٹ دیکھیں بہت چیلی جیسے آپ پاکستان آرہی نا سمی پھینال میں بہت چیلی آپ کو درات کرنے دا آپ ٹوٹل سکور دیکھنا ہے وقت ہے دکھائیے ٹوٹل سکور میاں ہزار ستر ہزار پیتالیس چودہ سو پانچ ری 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 یہ ہے کل کے میچ کا ذکر کریں گے مگر کراؤڈ میں ایک لڑکا موجود ہے آمیر جو ایک شیر سنانا چاہتا ہے بیتابی سے بیتابی سے میرے ساتھ موجود ہے السلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے دوست محمد صرفراد نواز محمد صرفراد نواز ٹرکٹ کھیلتے ہیں جی الحمدللہ لیکس پینر ری 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 ماشاءاللہ بیری ویل دن بیسٹ آف لگ بھائی کچھ کہنا چاہتے تھے آپ جنگل میں رہتا ہوں ہاتھ میں تلوار ہے جنگل میں رہتا ہوں ہاتھ میں تلوار ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں عمر بھئی تم سے بہت پیار ہے لیکن پیار تو کرتا ہوں جنگل میں رہتا ہوں اس کے ہاتھ میں تلوار تلوار کا بتا دینا کون سی تلوار کون سی ہے تلوار کیا ہے بھر وقت آ چکا ہے آس کے چمچ کا دنیا بر سے لوگ سوال بیشتے ہیں دکھائیے کیا سوال بس ہی لکھتے ہیں اختر کہ اسلام علیکم عبدالعزاق صاحب کیا آپ پاکستان ٹیم کیے چیف سیلیکٹر بننا چاہیں گے کیونکہ اس وقت ٹیم میں آپ جیسے ہونہار اور عباندار اچھی نیت والوں کی ضرورت ہے اوف اوف یہ چیف کو لمبا کیوں کیا ہے اب وہ کافی چیف بنانا چاہتے ہیں آپ طبیعت سے چیف ہوں گے نیت کی بات ہے اور یہ کہ نہ پیسو کے لئے آؤں گا اور ہو سرطہ ہے کہ پاکستانی کرکڑ کو اچھا کر کے جاؤں یہ جو لائکن ڈس لائکنگ دوسری دوسری صاحب ختم کریں بھائی جان آپ ایک بار کیمرے پر کہہ دو کہ پیسے ویسے نہیں چاہیے پیسے ویسے نہیں چاہیے میں پاکستان کے لئے پاکستانی ٹیم کے لئے پاکستانی ٹیم کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں پیسے نہیں چاہیے آپ جو خوشی سے دو oni وہ لے لے By the way, I love you and your style بھائی، حفیظ بھائی نے کہا، سیلفش ٹرکٹ کھیلنے وہ پروفیسر ہے، کچھ بھی کہہ سکتے لا، آپ کو ہی لگتا، سیلفش کھیلنے؟ نونسنس ٹھیک ہے، جتوار ہے میچ بھائی، کہاں سے؟ کیا؟ ہم نے لکھا تا ہی ہے، شاید انڈیا سے ہوں گا لبتا، دکھاؤ بٹا اگلا عمر، احسن، الائی، زہی، زہیر ہوگا نام My question is for Mohamad Amir بھائی In LPL Naveen LPL ہے کوئی؟ Lanka Premier League Lanka Premier League Naveen misbehaved with you and after that Lala said something to Naveen Did you know what Lala said to him? نا آپ کو بتایا نہیں کہا، ابھی Lala نے وہ سکتا ہے کہا اور کرو چاہید، نہیں I don't know اگلا دکھاؤ گا Furkan لکھتے ہیں Ben Stokes نے آج سینچری کی ہے اس کی فرم واپس آگئی سب کی فرم ہمارے ساتھ میچ سے پہلے ہی کیوں آتی ہے رزاق بھائی تو سیدھ سو دیکھے بیسیگری بولنگ تو کرنی دے وہ اور آر آنڈر پہ جب بولنگ گا پریشیر آف ہوتا تو بیٹنگ میں وہ زیادہ کونفیڈنس میں نظر آتے ہیں اگر یہ بولنگ کر رہے ہوتے تو انگلنڈ کی ٹیم اس جگہ پہ نہ ہوتی کہاں ہوتی؟ باہر ہوتی ہوتی؟ نہیں کوئی اچھی سٹیج پہ ہوتی اور Ben Stokes definitely اس کنڈیشن میں ایز ای بولر میں سمجھتا ہوں بڑا ان کو سیٹ بیک ہوا انگلنڈ کی ٹیم کو اگر یہ بولنگ کر رہے تو تو اور اچھا ہوتا ہے اچھا ہویا تھا بخت آ چکا ہے کل کے بڑے میچ کی پرٹکشن لی جائے کل نیوزلینڈ ورسس سری لنکا ہر دین آزاد اگر کل سری لنکا نے نیوزلینڈ کو ہرا دیا تو پاکستان کے چانسز بہت برائیٹ ہو جائیں گے کل ایک اور امید ہے کہ ہو سکتا ہے وہ میچ واش آؤٹ ہو جائے اور میچ ہوئی نہ وہ بھی پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہے ان سب فائدوں کے باوجود پاکستان کو بہرال انگلینڈ کو ہرانا ہی ہے اماد کل ہے نیوزلینڈ ورسس سری لنکا ایڈ بینگلورو کیا پرٹکشن ہے آپ کی سچ اور حق آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میچ جیتے گا سری لنکا ہمارے لیے تو فیوریبل ہے لیکن نیوزلینڈ جو لگ رہا ہے سٹرونگ ہے تو نیوزلینڈ کے ساتھ تین چیزیں ہیں کل بارش بائی جان ضروری ہے بارش میں ہوں بارش کے ساتھ کل اگر بارش ہو گئی اور اماد ورن مجھے بیس بیس پوئنٹس ملیں گے ٹھیک ہے بیٹا ہاتھ کھڑے کر لو دعا ہوں کے لیے اللہ میاں کل بارش کی ضرورت ہے ٹھم چھم کر دیں پچ پچ کر رہے ہوں پھلاری صد کو کل گیلا کر دیں اس گراؤنڈ میں مالک ایک بال نہ ہونے پائے کسی کی میش فیس نہ ملے کل آمین ملتے ہیں کل ہارنا منائے میں کئی مجھائیے گا گوڈ نائٹ اللہ حافظ